اگر تمہیں آتی نا میں خود آ جاتی چل کے تمہارے گھر بیٹا کیا بات ہے تم اسی طرح روٹھر ہوگی بات نہیں کروگی ماما سے ماما اگر زین نہ کہتا تمہیں یہاں نہ آت آپ کو پتہ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے اور اس دن آپ نے میرے سامنے فائزہ کی حمایت کر دی آپ کو پتہ میں کتنا ہرٹ ہوئی تھی ہرے میں نے کسی کی حمایت نہیں کی پیٹا صرف تمہیں آنکھیں کھلی رکھنے کی تاقید کر رہی ہوں ماما کیا ہوگیا آپ کو زین کے معاملے میں مجھے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آنکھیں بند کر کے میں اس پہ یقین کر سکتی ہو ارے یہی تو تمہاری غلطی ہے کنزا اگر کوئی عورت مرد کو بیوقوفی کے حد تک محبت کرے نا وہ اس بیوقوفی کی سزا ضرور دیتا ہے مرد کو بیوقوف عورتیں نہیں پسند ہوتی اچھا ماما بس کر دینا لیکچر زین کی دنیا مجھ سے شروع کر مجھ ہی پہ ختم ہوتی ہے میں جانتی ہوں سے کاش کیا ایسے ہی ہو چاہیے بتاؤ تم نے زین کو یہ بات بتائی ہے جی آپ کو پتہ ہے وہ فائزہ کی بات سن کے کتنا ہس رہا تھا آپ خود بتائیں مجھے اگر یہ بات زہرہ سے بھی سچ ہوتی تو وہ ڈر نہ جاتا تو شکر کریں میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ آپ بھی شک کریں کتنا ہرٹ ہوتا نا وہ اچھا چلو بس تم پھر میرے ساتھ تو چلو کہاں چلنا ہے لیٹا مجھے شاپنگ پہ جانا ہے سل میں کل ایک فنکشن ہے تو میں نے سوچا تو میرے ساتھ چلو گی تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا یعنی کہ مجھے ساتھ میں جانے کے لیے رشوت پریہ رہی ہیں آپ تم یہی سمجھ لو not a bad idea چلو اب تمہارا موڈ اچھا ہو گیا ہے تو چلو تھوڑا سا جوسی پیلو اگر کنزہ فائزہ بھاوی کی بات پر یقین کر لیتی تو اس گھر میں سیریسلی میرا آخری دن ہوتا تمہیں اندازہ نہیں ہے کنزہ صرف آر یا پار پر یقین رکھتی اگر اس سے پتا چل جاتا تو کیا کرتی کنزہ کیا کرتی دو منٹ میں اپنے سے میرا رشتہ ختم کرتی اور مجھے لات مار کے گھر سے باہر نکال دیتی لیکن زین وہ تو تم سے بہت پیار کرتی ہے کرتی ہے اس لئے تو کمپرومائز نہیں کرتی آپ دیکھو ہمارے ریلیشنشپ میں رائی بھی ہے جھگڑے بھی ہے لیکن محبت بھی ہے اور کمپرومائز بھی تو کرتی ہو نا تم لیکن اس سے نہیں جانتی ہو اچھا فرس کرو اس سے پتا چل جائے کہ میں تمہاری بی بی ہوں تو تم کیا کرو گے کیونکہ کنزہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتی اور تم اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہو کہ اس کو چھوڑ سکو تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے اب جب سے یہ حادثہ ہوا ہے آپ خوزے در آرہے ہیں ٹھیک سے رام نہیں کرو مجھے اچھا نہیں لگ رہا پہلے تم مجھ سے وقت نہ دینے کی شکایت کرتے تھے اور اب یہ شکایت کر رہا کیا تمہیں میرا تمہارے ساتھ ہونا اچھا نہیں لگتا شکایت نہیں کر رہا بلکہ اسے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آپ آپ کے لئے آپ کا کام امپورٹنٹ ہے اور ای نو وہ سفر کرنے یہی تو افسوس ہے مجھے کہ میں نے رشتوں سے زیادہ بزنس کو بھیلی دی کام کو اور اس سے زیادہ تو کس بات کا ہے کہ جب احساس بھی ہوا تو اتنی دیر بعد اچھا خیر چھوڑیں ان باتوں کو یہاں بابا اب تو میں چل پھر رہا ہوں ایک کل ٹھیک فیل کر رہا ہوں پلیز ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے میں جا سکتا ہوں کہ نہیں لگتا تو نہیں ہے کہ جانے دیں گے پھر بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے پلیز بات کریں آپ جا کر دو پریشاہ دیں رلاکس کروں میں بات کرتا ہوں رزیا کی حالت کیسی ہے اب مت پوچھے امی اس لگتا جیسے کوئی مریض ہے ہمیں نڈھال ہو گئے ہیں میں تو پہچان ہی نہیں پا رہی تھیوں نے دکھ بھی تو اتنا بڑا ہے بیٹا سملتے سملتے وقت تو لگے گا میں بھی نہیں جا سکی ہوں وہاں پہ لیکن انشاءاللہ کل پرسوں میں ضرور جاؤں گی میں نے تو رزیا خالہ وہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلیں لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی امی میں میں سوچ رہی تھی کہ کل میں بھی رزیا خالہ کی طرف چلی جاؤں کہ انہیں ایسا نہ لگے کہ میں عائشہ سے نراز تھی اس لیے نہیں آسکیں چلو بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے چل کے نماز پڑھتے ہیں اس بچی کی مغفرت کیلئے بھی دعا کرنا تم دونوں ٹھیک ہے چلو ٹھو بیٹا اللہ تعالی زحم کرے اپنا موسیقی اممہ یہ کس لیے کپڑے نکالے ہیں تمہارے چچا کے گھر شادی ہے نا بیٹا تو میں نے سوچا ان کپڑوں میں سے کوئی ایک تم پہن لینا ایسی کرو یہ پہن لو بڑا زلچے کا تپے اممہ تم چاہتی ہو کہ میں شادی میں کارٹون من کے جاؤں تاکہ ساری کس نے میرا مزاک اڑائیں ماف کرو اممہ میں مر جاؤں گی مگر اس اسارے قدیمہ کے کپڑے نہیں پہنوں گی ارے 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 تو یہ بڑی خراب بات ہے جب بھی تمہیں کوئی بات کہیں یا تمہیں اپنی کوئی خواہش منانی ہونا تو مجھے مرنے کی دھمکی لگا دیتی ہے تو تم مانتی بھی تو ایسی ہی ہونا عائشہ ایک پاک تو بتا اگر میں نے کبھی تیری کوئی بات نہ پوجی کی تیری خواہش نہ مانی تو پھر تو کیا کرے گی بیٹا تو قسم سے اممہ جان دے دوں گی اپنی بتا میں اس ماں کو دھمکی دے رہی ہو میں تو سچ بول رہی ہوں اب تیری مرضی تم اس کو دھمکی سمجھو سمجھو یہاں کچ بھی موسیقی 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 ہر بار تیری جان دینے کی دھمتی سے میں تیری بات پوری کر دیتی تھی کاش کے کاش کے میں اس بار بھی تیری بات مان لیتی اور اس بہت کے پیر پکڑ کر تیرے لیے راضی کر لیتی تو تو آج میں بے پاس ہوتی ملیہ بیٹا میں نے ناشتہ بنا دیا آجو ناشتہ کر لو آکر امی مجھے دیر ہو رہی ہے میں سکول میں کچھ کھا لوں گی نا ملیہ جا تم رہی ہو اور گھبراہت مجھے ہو رہی ہے تم آج مت جاؤ نا میرا دل گھبراہ رہا ہے کہیں کہیں وہ کم بخط پھر کچھ نہ کیا ہوگے امی آپ کو اب اس کے در سے ہم نے گھر سے باہر نکلنا تو نہیں چھوڑ سکتے نا ہاں یہ تو ہے ملیہ تمہیں کام کیوں نہیں کرتی کسی وین والے سے بات کر لو جو تمہیں گھر کے دروازے سے لے کے جائے اور گھر کے دروازے پر ہی چھوڑ کے جائے می جان میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی ہے جلدی ہی کوئی نہ کوئی بندوں پر سو جائے گا آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آج سکول سے آتا بھی مجھے دیر ہو جائیں ٹھیک ہے کیوں کہیں جانا ہے کیا ہاں وہ فہد کو دیکھنے ہاؤسپیٹل جانا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی ایک دفعہ گئی تھی نا اب وہ خوش میں آگیا ہے بس اب اس گھر سے دوبارہ وہاں کوئی نہیں جائے گا کہ کیا کہہ رہی ہے امیہ جو تم سن رہی ہو ٹیک ہے امیہ لیکن ویکن کچھ نہیں ملیا میں نے پہلی بھی کھاتا اور اب بھی کہے اپنے ذہن میں بٹھا دو اس بات کو اب ہمارا فہد سے کوئی تعلق نہیں ہے موسیقی ہاں وہی ازگر تم کہاں غیب ہو اور میرے کام کا کیا ہوا ارے صاحب سمجھے کہ آپ کا کام ہو گیا اب وہ لڑکی آپ کے بیٹے کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گی اس بار میں کیسے یقین کرلوں کہ کام ہو جائے گا حالانکہ پچھلی مرتبہ تمہاری غلطی کی وجہ سے وہ بچ گئی تھی یہ آپ کو کیسے پتہ جانا صاحب تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے بے خبر ہوں مجھے تمہاری بلبل کی خبر ہے ارے صاحب وہ سب کچھ آئیشہ کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا ورنہ میں نے تو فول پروف پلان بنائے تھا جو بھی ہو میں اب تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا اس لئے میں یہ کام کسی اور سے کروا رہا ہوں اگر میں تمہارے انتظار میں رہا تو فہد اس لڑکی سے شادی کر لے گا نہیں نینی صاحب یہ کام میں کر دوں گا بے فکر ہو جائے میں کروں گا بس آپ میری رقم تیار رکھیں بس رقم کیونے فکر نہیں کرو وہ میں تمہیں دے دوں گا لیکن اس بار میں خود تم پر نظر رکھوں گا تاکہ کوئی کر بڑھ نہ ارے نینی صاحب اس بار کوئی کر بڑھ نہیں ہوگی ہم نے سب پلان بنا لیا ٹھیک ہے میں تمہیں کل فون کروں گا اور اس بار ہر حال میں یہ کام ہو جانا چاہیے سمجھے ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے آپ سے ٹھیک ہے آپ نے بتایا نہیں آنٹی کو کہ پاپا نے یہ سب کچھ نہیں کروایا تھا اور آئیشہ جھوٹ بول رہی تھی دیکھو فہاد اس وقت امی کو کچھ بھی سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے دل میں خوف بیٹھ کے اور وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے پھر کیوں آئی ہوئے ہیں کیا بتانے کے لیے آئی ہوئے ہیں یہاں بیٹھ دیکھو میں نے سوچا کم سے کم تمہیں سچائی تو بتانے چاہیے رہا کیسی سچائی یہی کہ تم آنٹی کے کہنے بھی مجھے چھوٹی جونکہ خود یہ غلط فہمی کا شکار ہے فہاد میں تم سے یہی کہنے آئی تھی دیکھو میں نے آج تک امی کی کوئی بات نہیں ڈالی میں اب بھی ان کی کوئی بات ڈال نہیں سکوں گی میرے لئے تو یہ بھی ان کی نافرمانی ہے کہ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی میں تم سے ملنے آئی ہوں بہت شکریہ تمہار اب جاؤ یہاں سے دیکھو فہاد پلیز سمجھنے کے کوشش کرو میری کوئی غلطی نہیں ہے میں بس مجبور ہوں بس تم تم مجھے بھول کر اپنے بابا کے ساتھ ہاسی خوشی زندگی گزارا وہ اتنے عرصے بعد تم سے ملے ہیں بہت شکریہ تمہارے مجبورے کا ایک بات کان کھورتے سنو تم تم اور میں الگ نہیں ہو سکتے اور میں نے زیتہ تمہارا انتظار کرنا تھا اور وہ میں نے کر لیا ابھی یہاں سے ڈسٹاج اپنے آپ کو کروا رہا ہوں اور ہم سیدھا انٹی کے پاس جا رہے ہیں فہاد تم کہاں جا رہے ہو تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرز نے تمہیں آرام کرنے کے لئے کہا ہے ابھی مارا مسئلہ نہیں ہے کلسوم بیٹھ جاؤ میناز میناز بیٹا جی امی تم نے ملیا کو کال کر کے پوچھا کہ وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے نہیں امی صبح سے چار بار تو آپ بول چکے ہیں اس کو کال کرنے کو اب تو میری کال سے بھی تنگ آگئی ہوگی بیٹا بحث کیوں کر رہی ہو تو جب میں کہہ رہی ہو اسے فون کر کے پوچھو تو بس پوچھو نا بچی صحیح کہہ رہی ہے کلسوم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو خود بھی پریشان ہو رہی ہو اور ہمیں بھی کر رہی ہو تم مجھے ایک بات بتاؤ ملیا پہلی مرتبہ اس پول گئی ہے کیا پہلے کی بات اور تھی آپا اس وقت وہ اسخر اور فہد کا باپ میری بیٹی کے دشمن بنے ہوئے ہیں تم کیا سوچ رہی ہو کال کرو نا اسے امی میں کال تو نہیں کروں گی لیکن میں اسے ضرور کر دیتی ہوں وہ دیکھ لے گی خود ہی کال کر لے گی ہلا چاہے پہیں گی آپ نہیں بیٹا کیا کرنا ہے بسطاعت کرنا کیا ہے کر رہے ہیں تیرے سیٹ کے فون کا انتظار اس کا فون آئے تو ہی کام سٹارٹ کریں نا ہاں اور وہ ہم کو ہمارا کام ہی سکھانے چلائے ہم خود اپنے کام کے ببر شہر ہیں فون آگے بھائی سن 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 دیکھ کیا ہدایت نامہ جاری کرتا ہے وہ وہ ہدایت دے تو ہی کام سٹارٹ کریں گے نا جی صاحب جی ویسے کلسوم مہناس کے آت کی جائے بہت زبردست بناتی ہے بچے بہت بہت شکریہ ہمیں کھانے میں کیا پکاؤں بیٹا جو دل کرے پکا لو میرا تو بہت دل گھبر آ رہا ہے جب تک ملیا خیریت سے گھر نہیں آ جاتی نا میرا دل نہیں لگے گا ایک تو یہ لڑکی نا سنتی نہیں ہے میری میں نے کہا بھی تھا جب تک وین نہیں لگ جاتی کچھ دنوں کی چھٹی لے لو لیکن نہیں بھائی اپنی ہی کریں گی اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو کلسوم جب تم نے اللہ کی حفاظت میں اس کو چھوڑ دیا ہے تو وہ پروردگار اس کی حفاظت کرے گا نا اب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن آج آج ملیا تھوڑا اداس و نراس ہو کے گئی ہے مجھ سے اداس لیکن کیوں اداس ہوئی وہ دراصل نا فہاد سے ملنے جانا چاہ رہی تھی ہسپیٹل میں اسے دیکھنے کے لیے میں نے اسے منا کر دی اس لیے اور آپ نے یہ کیوں کیا کیوں منا کیا اسے اب اس کا فہاد سے ملنا بنتا نہیں ہے میں ملیا اور فہاد کا رشتہ ختم کر رہی ہوں بس کیا کیوں اب فہاد اور ملیا کا رشتہ ختم کیوں کر رہی ہیں امی ہم سب جانتے ہیں کہ ملیا کتنا چاہتی ہے فہاد کو اور اگر آپ نے ان دونوں کا رشتہ ختم کر دیا تو یہ ملیا کے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو تم کیا چاہتی ہو بیٹا میں ملیا کی چاہت کی وجہ سے اس کی شادی فہاد سے کر کے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دوں کیا اس کے باپ نے اسے ماننے کا پلائن کیا تھا شاید تو بھول گئی ہو امی میں نہیں بولی یزدانی ایک اچھا انسان ہے اور جو کچھ تھا وہ صرف ہمیں غلط فہمی تھی اس کے لیے اور وہ جو آئیشہ نے مرتے وقت ہسپیٹل میں بیان دیا تھا وہ کیا تھا کوئی بھی انسان بیٹا مرتے وقت جھوٹ نہیں بول سکتا ابھی میں نے یہ نہیں کہا کہ آئیشہ نے جھوٹ بولا ہے لیکن آئیشہ نے اس سے وہ کہا ہے جو اس کو ازگر نے بولا تھا ازگر نے جھوٹ بولا ہے اس سے اور تمہیں یہ کیسے پتا فہد نے بتایا ہوگا نا تمہیں زاہر سی بات ہے وہ تو اپنے باپ کی حمایت کرے گا وہ خود بچو ملاوائے فہد نے نہیں یزدانی نے خود ہی سب کچھ بتایا ہمیں کیا موسیقی موسیقی امان جب سے آفیس سے آئے ہو تم لیپ ٹاپ لے کی بیٹھ کے ہو مجھ بات کرنی تم سے ہاں بولو سن رہا ہوں ایسے نہیں اسے بند کرو کیا ہوگیا یار میں کانوں سے سنتا ہوں آنکھوں سے تھوڑی مجھے پاتا ہے تم مجھ سے نراس ہو اس لیے صحیح سے بات نہیں کر رہے اور مجھے یہ بھی بتا ہے کہ تم کیوں نراس ہو اچھا جب تمہیں پتا ہے میں کس بات پر نراس ہوں تو بتا میری وجہ سے تم پہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں نا ہر بار تو آفیس میں ہوتے ہو کام کرتے رہتے ہو یہ ہی وجہ ہے نا اور فائزہ تم تمہیں جو بہت اچھی تیگیز سمجھتی ہے دیکھو نمان جب سے آفیس جانا شروع کیا تم نے باپا کتنے خوش رہتے ہیں تم سے اور مجھ سے بھی ہاں میں سمجھ گیا تو میرے علاوہ سب ہی کو خوش رکھتی ہو نمان پھر سے لڑنا شروع ہو گئے ہو میں لڑ نہیں رہا ہوں میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں اچھا بس بس کرو اور نہ لڑو مجھ سے پلیش مجھے کچھ بات کرنے تم سے ہاں بولو نمان وہ اس دن تم لوگ جب ایک منٹ نمان ایک منٹ ہلو تو آجا کہ تجھے یاد کیا ہے دل نے اب تو آجا اب تو تو کہہ رہا تھا کہ وہ دو بجے تک آجاتی ہے یہ شام ہو چلیے نہ اس کا عطا ہے نہ پتا ہے اب کیوں ہمیں کھڑا کھڑا تو خوار کر رہا ہے سچ کہہ رہا اشرف اس طرح تو کسی کو بھی ہم پہ شک ہو سکتا ہے سچ بتا تو کئی ہمیں بنا تو نہیں رہا میں نہیں بنا رہا بھائی قسم سے نہیں بنا رہا روز اس ٹائم پہ آتی آج پتا نہیں کام آر گئی ہے کیوں نہیں آرہی روز اسی ٹائم پہ آتی ہے بھائی فون آرہ سیٹ کا کیا کروں تو سیرے اس سیٹ نے بھی بھوتن کیا منٹ منٹ پہ فون کرتا ہے ابے یہ تیرے پچھلے بند کی وجہ سے نا تیرے سیٹ کو تجھ پہ بھروسہ نہیں ہے اور اس کو بتانا تھا نا کہ اب اس کا کام کون کر رہا ہے اچھا ہمارا بھی انٹروڈکشن ہو جاتا کیا کروں بھائی لائن کارڈ دوں پھر وہ میر پہ یقین نہیں کرے گا نائی اس کو بھل آرام سے بیٹھ ہو جائے گا کام اس کا ہلو صاحب جی جی صاحب کام ہو جائے گا پریشان نہ ہو ابے ایسا کیا کہ دیا تیرے سیٹ نے جو تیرا موں بن گیا دم کی دیرہ ہے کہ اس بار کام حرال میں ہو جانا چاہیے ابے تو ہم کیا کرتکتے ہیں ساری دنیا آ جا رہی ہے ایک تیری چھڑیا ہے جو اب تک نہیں پہنچی اور دیکھ ازگر اگر گلی میں رش بڑھانا تو یہ موقع بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا سن اگر یہ موقع نکل گیا نا تو تجھے دوبارہ موقع نہیں ملے گا سمجھا موسیقی 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 نہیں جلدی ایسے آگے بتاو کہ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے نہیں نہیں مجھے کوئی کیا کہے گا تو پھر مجھے بتا کیوں نہیں رہی دیکھو سارا ہم بہت اچھے دوست ہیں اور اتنی تو دوستی ہے ہم دونوں کی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی پروگرمز کو شیئر کر سکیں تو پلیس مجھے بتاؤ یار میں پریشان ہو رہا ہوں کمان نومان نومان پلیس چاچو کو مناؤ نہ کہ وہ میری شادی کی ضد چھوڑتے میں اس گھر سے کہیں نہیں جانا چاہتے لیکن کیوں میں رافے سے ملا ہوں رافے بہت اچھا لڑکا ہے اور ای تنگ وہ تمہیں بہت خوش بھی رکھے گا ہا لیکن میں اسے خوش نہیں رکھ سکوں گی ان فیکٹ میں کسی کو خوش نہیں رکھ سکوں گی جو بھی مجھ سے شادی کرے گا نومان وہ ترسے گا میری محبت کو کیونکہ میں اپنے حصے کی ساری محبت کسی اور کو دے چکی اچھا تم کسی کو چاہتی ہو ہاں بہت زیادہ چاہتی اتنا زیادہ چاہتی ہوں کہ میں اس کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہاں تو اس میں کیا پرابلم ہے اگر وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے تمہارے قابل ہے تو میں خود تمہاری شادی اس سے کرواؤں گا قابل ہے قابل ہے لیکن وہ میرا ہو نہیں جاتا کیونکہ وہ کسی اور گھو چکا ہے اور کون ہے وہ سارا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں تم سارا میں یہ تم کیا کہہ رہی ہو نوماں میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے ہمیشہ سے صرف تم سے محبت کی ہے میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی نوماں پلیز چاچو کو سمجھاؤ مجھے اس گھر سے نہیں نکالے میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی میں تمہیں حاصل تو نہیں کر سکتی مجھے ٹیز اپنے قریب رہنے دو میں یہاں رہ کر تمہیں دیکھ دو سکتیوں نوماں پلیز پلیز نوماں چاچو کو سمجھاؤ میں یہ نہیں کر سکتی پلیز نوماں یہ کیا بے حیعہ یور یہاں پر ہاں پہ اگو بھائی بہت ہو گیا تر رامہ چل یہاں سے چل بھائی بھائی قسم سے قسم سے درامہ نہیں کر رہا ہوں اسی ٹیم پہ آتی ہے پلیز گھنٹیاں ہو گیا لیکن اب نہیں باہر تم کیوں زید کر رہے ہو گھر بہت دور ترک ہے تم پیدل نہیں چل سکو گے اتنا باہر باہر وہ آگئی لیکن یہ اس کے ساتھ اوہے دم چلہ کون ہے اس کے ساتھ ارے یہ اسی سیڈ کا لونڈا ہے لیکن یہ کیوں آگیا یہ تو غلط ہو گیا نہیں ازگر نہیں یہ تو بہت دبردست کام ہو گیا ہے کیوں نہ ہم اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے عاشق کو بھی لے چلیں رقم ڈبل مل سکتے تمہار خراب ہو گیا ہے سیڈ نے ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے اگر اس کے بیٹے کو نقصان پہنچائے پیسے بھی جائیں گے اور ہمارے گھر والوں کو ہماری لاشیں بھی نہیں ملیں گی لڑکی کا انسلام کرو بس تیری بات دماغ پر تو لگ رہی ہے لیکن دل نہیں مان رہا دل تو کہتا بس ایک بار رکم ہمارے ہاتھ نہ جہے اے حیاء عورت پوری دنیا میں تم میرا ہی شوار ملا تھا ہی سب کرنے کے لیے فائزہ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے تم زارہ پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہو اچھا تمہیں میری حرکت گھٹیا لگ رہی ہے اور یہ لڑکی جو کچھ یہ کر رہی ہے وہ گھٹیا نہیں ہے وہ بہت شریفان ہے پکواس بند کرو فائزہ ابھی کیا بھی سارہ سے مافی مانگو تو نمان تو پاگل واگل تو نہیں ہو گیا میں اور اس لڑکی سے مافی مانگو جو میرے گھر میں رہ کے میرے شوہر کو پساری ہے فائزہ سارہ سے مافی مانگو ورنہ ورنہ کیا کرو گی بولو پلیس نمان پلیس نمان تم میری وجہ سے فائزہ کے ساتھ کچھ خلط مد کر واہ زارہ واہ کیا ایکٹنگ کرتی ہو تو ارے تمہیں تو کسی ڈرامو یا فلموں میں ایکٹنگ کرنی چاہیے تم تو ہیرین ہو کاش ایسی ایکٹنگ مجھے بھی ہاتھی تو آج نمان کے سامنے میں بھی مظلوم ہوتی تم سے اچھا ایکٹر اور کون ہو سکتا اپنے ہی گھر میں رہ کے بے ہیائی کرتی اور ہم سب کے سامنے نیک پروین بن جاتی ہو تم چپ رہا تمہاری بکواس سننے نہیں آئے ہوں یہاں پہ اچھا ایسی بات ہے تو بتاؤ وہ آدمی کون تھا جو تم سے ملنے آئے تھا وہ بھی ہماری اپسنس میں میناز اب تو بہت دیر ہو گئی ہے ملیہ ابھی تک نہیں آئی ہے اب تک تو آجانا چاہیے تھا نا اوپر سے فون بھی بند ہے اس کا امی کیا پتہ اس کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں اتنا ابھی دیکھے گا خیریت سے آ رہی ہوگی کل سوم اپنے سر پہ اتنا سوار مت کرو تمہارا بی پی شوٹ کر جائے گا دیکھ لیں نا ملیہ خیریت سے آئے جائے گی ہو سکتا ہے اب فہاد سے ملنے اسفتال چلی گئی اب اگر ملیہ نے بھی فائزے کی طرح مجھے دھوکہ دیا نا تو میں بھی میں بھی اس سے فائزے کی طرح بھول جاؤں گی کل سوم ایسا کچھ نہیں کرے گی ملیہ تمہارے ساتھ اب میں اس لنگڑے کو دو دن لگ جائیں گے گلی میں پہنچنے تک کہ اس کی سوشتی کی وجہ سے نا یہ موقع نہ ہمارے آج سے نکلے ارے نئی نکلتا میری چاند نئی نکلتا موقع سے اور جلد بازی میں کام خراب بھی ہو جاتا ہے لے آگیا سایدہ آجا چاچا کلی سٹٹ کر موسیقی 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 تم نہ چپ کر تمہاری کسی بات کی جواب دے نہیں ہوں تمہارے پاس کوئی جواب ہوگا تب ہی دھو گی نومان تم دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو اس کو ہماری لڑائی کا فائدہ اٹھا کے مجھے تمہارے سامنے گندہ کر لی لیکن شاید اس کو یہ بات پتا نہیں کہ نومان مجھ سے بہت پیار کرتے مجھ پہ بہت بھروسہ کرتے ہے نومان؟ نہیں فائدہ میں تمہارے بہت بھروسہ نہیں کرتا اور جوٹ کنزا نہیں جوٹ تم بول رہی ہو نومان یہ یہ کیا کہہ رہے ہو تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں فائزہ تم بدنابی کی بات کر رہی ہو جو لڑکی گھر والا سے چھپ کر گھر مردوں کو گھر بلاتی ہو اس کے موہ سے یہ سب بات اچھی نہیں لگتی نومان کیا بکواس کہے جا رہے ہو تم ہوش میں ہو بکواس نہیں سچا ہی ہے جو مجھے اب سمجھ مائی ہے تم جیسے دھوکے باس لڑکی کسی ایک کی نہیں ہو سکتی نہیں نومان تم ایسے نہیں جا سکتے ہو تمہیں میری بات سننی ہوگی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے میں ایسی نہیں ہوں نومان فائزہ اب مجھے کچھ نہیں سننا کیونکہ میں سمجھ کیا ہوں جو لڑکی میرے لیے اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ کسی اور کے لیے مجھے بھی دھوکہ دے سکتی ہے 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 مجھے بھی دے سکتی ہے